اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے اس کو صرف آپ محسوس کریں دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی دکان یا مول کے اندر بہت سارے سازو سامان رکھی ہوتے ہیں لیکن تاجیب کو اپنے جس سامان کی یا جس چیز کے اوپر ناز ہوتا ہے وہ سجا کر کے بلکل سامنے کی طرف شو روم کے اس کو رکھتا ہے تاکہ جو بندہ بھی اس پر نظر ڈالے تو اس کو پتا چلے کہ اس کے مول کا اس کے شو روم کا میعار کیا ہے جس کو شو پیس کے طور پر اس نے سجا کر کے رکھا ہے اور اسی کو دیکھ کر کے لوگ قریب آتے ہیں اور پھر اس سے متاثر ہو کر کے اس دکان سے کچھ نکس خریدتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر سمجھانے کے لیے بات کہی جائے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کم و بیش اٹھارہ ہزار آلم بنائے لیکن اللہ تبارک مطالعہ نے ہر چیز بنائی جیسا کہ اس نے چاہا اللہ رب العزت نے خوبصورتی کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے بدصورتی کو بھی پیدا کیا اللہ نے جہاں پھولوں کی نکھتیں پیدا کی وہی پر اللہ رب العزت نے کاتوں کی چوبن بھی پیدا فرمائی اللہ رب العزت نے بلپل کی خوبصورت آباد جہاں پیدا کی وہی پر کموں کی بدی آباد بھی پیدا فرمائی اللہ تبارک مطالعہ نے صبح کا اجالہ جہاں پیدا فرمایا وہی پر نات کی تاریخی بھی پیدا فرمائی اللہ رب العزت نے بہت کچھ بنایا بہت نمی تمہید کا وقت نہیں ہے لیکن اپنی قدرت کا شہکار اللہ نے کسی اور تو نہیں بلکہ اپنے حبید خاتم النبیدین قائد المرسلین تہا و یاسین کو بنایا اور اللہ نے قدرت کا شہکار کے طور پر امام الانبیاء کو پیش کیا امام الانبیاء کو بنایا اور ان کو اتنا کامل و اکمل قرار دیا کہ اب کوئی عیب ان کی اندر تلاش کرنا چاہے تو وہ عیب دھوننے والا دھونتے دھونتے مر جائے گا لیکن اس کو مصطفیٰ جانِ رحمت میں عیب نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ عیب ہے ہی نہیں تو کوئی تلاش کیسے کر سکتا ہے اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا بلکہ ہر حسن میں بھی جو ہے وہ اللہ ہوا پر عیب ہے لیکن اللہ اللہ ایک حسن ایسا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے آپ کتنی بھی مٹھی چیز کو کھائیں جب آپ اس کو چبا چبا کر اینڈ پر پہنچیں گے تو ہر بھی کی چیز کا احتتام کلواہت پر ہوتا ہے اور ہر کلواہت کا احتتام مٹھاس پر ہوتا ہے یہ عیب ہے کلواہت اور مٹھاس کی لیکن اللہ اللہ ایک ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حسین اور جمیل ہے کہ وہاں پر عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میرے امان فرماتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ کمالِ رب سے جہاں رہی یہی پور خواہ سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں تو اللہ نے جسے اپنی قدرت کا شہکار بنایا ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اللہ اللہ اور اُز ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اللہ اللہ جو ہے وہ اپنی قدرت کا شہکار بنا کر کے جب بھیجا تو مصطفیٰ جانِ رحمت نے عرب کے سہرہ نشینوں پر محنت فرمائی اور محنت کر کے حضور علیہ السلام نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کو صحابیت کا درجہ تا فرمایا اپنا دیدار کرا کے کسی پہ نظر ڈال کر اس کو بدل دیا کسی کے دل کا تسکیہ کر دیا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کا شہکار جس کو بنایا وہ کسی اور کو نہیں بلکہ سیدنا سدی کے ادبر کو بنایا بنا کمسیر سیدنا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت میں اپنی تخلیق کا شہکار جیسے بے عیم اور ہر خوبی بالا بنا دیا تھا ویسے مصطفیٰ جانِ رحمت نے اپنی طبیعت اپنی تربیت کے شہکار کے طور پر سیدنا سدی کے ادبر میں ہر وہ خوبی پیدا کر دی تھی جو مصطفیٰ جانِ رحمت کے اندر موجود تھی یہ اور بات ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی خوبیہ ان کی اپنی شان کے بطابق تھی اور سدی کے ادبر کی خوبیہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا پردوں کی حضرت مجیبی تھی ساری شہک احمد صلحیدی مکتوبات میں لیتے ہیں کہ رسول کی اور سدی کی منزل ایک تھی فرق اطلاع ہے کہ اوپر کی منزل میں مصطفیٰ ہے نیچے کی منزل میں سدیت ہے اور مہدیس آزم اس کی ترجمانی کیوں کرتے ہیں مردبہ حضرت سدیت کا یہ غیصیت کا فضیلت کی وہ جانے ہیں نبو پر ترجمانی کی نبو پر نبو پر سالک 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 اگر شدی کے ادبر مصطفیٰ جانِ رحمت کا کوئی عیب بیان کرے تو وہ نبی میں عیب نہیں بیان کرنا ہے بنکہ روڈا کی تخلیق میں عیب بیان کرنا ہے اور شدی کے ادبر میں کوئی عیب بیان کرے تو آپ پر آیب بیان کرنا ہے نبی میں ترجمانی کی پیان کرنا ہے تو خدا کی تقریق میں اللہ رب والرزت نے اپنے محبوب کے اندر کوئی عیب نہیں رکھا اور شدی کے ادبر میں مصطفیٰ جانے رحمت میں کوئی عیب نہیں رکھا شدی کے ادبر میں مصطفیٰ جانے رحمت میں کوئی عیب نہیں رکھا شدی کتنے برند ہیں ان کی شان بہتر فوالا ہے اب میں اس پر کچھ نہیں کہتا